السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں سردی کا موسم چلہا ہے اور بعض علاقوں میں تو بہت شدید سردی ہوتی ہے اور ہو بھی رہی ہے تو اس سردی کے موسم میں نمازی حضرات کے ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یار شردی کی وجہ سے وضو کرنا آستین اوپر چڑھانا جیکٹ اتارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایسے میں تو تیمم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تو آج ہم آپ کو یہی بتلانے والے ہیں کہ کیا تھنڈی کی شدت کی وجہ سے زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں اگر اجازت ہے تو پھر کس سچویشن میں ہے اور نہیں ہے تو پھر نہیں ہی یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یقیناً سردی میں وضو کرنا مشکل کام ہے لیکن ایک مومن کے لیے مشکل مشکل اس وقت نہیں رہتی جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے پھر بڑی سے بڑی مشکل اس کو آسان لگتی ہے میں پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی دو میٹھی میٹھی سی حدیثیں سناتا ہوں جن سے ہمیں پھر سردی کے موسم میں وضو کرنا مشکل محسوس نہیں ہوگا بلکہ آسانی سے ہم اب اللہ کے رسول کے لیے اس فرمان کو زندہ کرنے کے لیے کر لیں گے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو دھونے والی چیز مشقت میں یعنی تھنڈی میں وضو کرنا ہے دیکھ لیں آپ تھنڈی میں وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں اور دوسرا کام آپ نے فرمایا مسجد کی جانب قدم بڑھانا ہے سردی کے موسم میں مشقت کے وقت میں اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی گناہوں کے دھونے اور دھلنے کا ذریعہ بنتا ہے تو جب سردی میں مشقت میں وضو کرنا پر گناہ دھل لہی ہے تو پھر ہمیں سردی میں وضو کرنا مشکل نہیں لگنا چاہیے جیسا کہ عام طور پر نمازیوں کو لگتا بھی نہیں ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سخت سردی کے زمانے میں اچھی طرح وضو کیا اس کو دو گناہ ثواب ملے گا سبحان اللہ یہ مشکل ہے لیکن اس مشکل پر اللہ کی نوازش اور انعامات بھی تو دیکھنے چاہیے اس سردی کو دو چار منٹ کی سردی کے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ دو گناہ ثواب دے رہا ہے تو اور کیا چاہیے ایک مومن کو یہی چاہیے تو سردی کے موسم میں اگر وضو کرتے ہوئے تکلیف ہو مشکل محسوس ہو تو یہ روایتیں سامنے ہوں گی نا تو انشاءاللہ پھر مشکل کا احساس نہیں ہوگا تو اپنے نفس کو یہ بات بتا دینی چاہیے جب وہ یوں کہے کہ یہ خیال آئے کہ یہاں سردی میں تعمم کی اجازت ہونی چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ اگر وضو کر کے مشقت ہو رہی ہے اور بھاری لگ رہا ہے تو اللہ کی جانب سے تو اس پر عجر اور سواب بھی تو اتنے ہی زیادہ ہے یہ تو ہوئی فضیلت اب جہاں تک بات ہے مسئلے کے اعتبار سے کیا سردی کی شدت کی وجہ سے تعمم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ اگر سردی میں تھنڈے پانی سے وضو کرنے میں مشقت ہوتی تو گرم کر لیں ہم طور پر مساجد میں گرم پانی کے انتظام ہوتا ہی ہے گرم پانی سے کر لیں کوئی رج نہیں ہے اس کے باوجود اگر گرم پانی استعمال کرنے سے بھی مشقت اور تکلیف ہے اور تکلیف کی سچویشن یہ ہے کہ اگر پانی استعمال کرا تھنڈا یا گرم کوئی سا بھی تو جان چلے جانے کا خطرہ ہے یا بدن کے کسی پارٹ کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے بدن کے کسی عزو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسی سچویشن میں پانی نہ استعمال کر کے نمازیوں کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے only سردی کے زیادہ ہونے سے یا شدت اختیار کرنے سے سردی کے زیادہ ہونے سے تیمم کی اجازت نہیں ہے بلکہ یا تو جان چلے جانے کا خطرہ ہو یا بدن کے کسی پارٹ اور عزو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو پھر اس کے لیے نمازی کے لیے تیمم کی اجازت ہے ایسا نہیں کہ سردی زیادہ ہوگئے تو تیمم کر لیں سردی چاہے کتنی ہی پڑ جائے اس کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے جو خیال نفس لاتا ہے شیطان کی جانب سے کہ تیمم کی اجازت ہونی چاہیے اس سے کہہ دیا کریں نہیں میرے محبوب نے میرے لیے دو گناہ ثواب بیان کیا ہے سردی کے موسم میں وضو کرنے سے اس لیے میں تیمم نہیں چاہتا میں وضو ہی کروں گا اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے فرمان پر عمل کروں گا اپنے نفس کو یہ سمجھا دیا کریں پھر خیال ہی نہیں آئے گا امید کرتا ہوں کہ لیے باپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ